مہاراست کے ڈپی چیف منسٹر اور ماہیوتی ایلائنس میں پارٹنر عجید پوار نے آج اعلان کیا کہ وہ اسمبلی الیکشن میں ان سی پی کے دس پرسنٹ ٹکٹ مسلمانوں کو دیں گے بیٹ کی ریلی میں عجید پوار نے کہا کہ ماہیوتی کی سیٹ شیرنگ میں ان کی پارٹی کو جتنی بھی سیٹیں ملیں گی ان میں سے دس پرسنٹ سیٹیں وہ مائنورٹیز کو ضرور دیں گے عجید پوار نے کہا وہ ہر دھرم ہر مذہب کا سمبان کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے یہ فیصلہ لیا میں ہمارے علپ سنکھیک سماج کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پار ہونے والے چناؤں میں ماہیوتی کے سیٹ بٹوارے میں ان سی پی کو جتنی بھی سیٹیں ملیں گی اس میں سے دس فیصدی سیٹ میں علپ سنکھیک سماج کو دوں گا میں نے ایسا فیصلہ کیا ہے میں سبھی جات دھرم کو ماننے والے شیو شاہو فولے کا ایک سمرتک ہوں کچھ بیانویر الگ الگ دھرم پندھ سماج کے خلاب بیان دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اب ایک ہی دن پہلے مہاراست کی سرکار میں عجید پوار کے پارٹنر ڈپٹی چیف ملسٹر دیوین فرنویس نے ووٹ جہاد کا مدہ اٹھایا تھا فرنویس نے کہا تھا لوگ سبا چناؤں میں ہندو تو وادی طاقتوں کو ہرانے کے لیے مسلمانوں نے ایک جھوٹھوڑ کا ووٹنگ کی اس لئے اب ہندووں کو بھی سابدہ دیانا چاہیے فرنویس کی اس بیان کے بعد آج عجید پوار نے مسلمانوں کو ٹکٹ دینے کی بات کی تو مہاراست کی سیاست میں اچھی خاصی حل چل ہو گئی دیکھو ایسا ہے ساتھ کس کے ہو بات اس کے بارے میں ہوگی آپ ساتھ کس کے ہو اس کے بارے میں بات ہوگی نا آپ کا ساتھیدار کون ہے یہ سب کو معلوم ہے بی جے پی کو ساتھ میں لینے سے یہاں کا سیکسولر یہاں کا ہندو سیکسولر یہاں کا ٹوٹل سیکولر فیبرک کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ نہیں کھڑے رہیں گے کانگریس کے نیتہ حسین دلوئی نے بھی کہا کہ عجید پوار دس نہیں بیس پرسنٹ ٹکٹ مسلمانوں کو دینے کا اعلان کرنے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا حسین دلوئی نے کہا اگر عجید پوار کو واقعی میں مسلمانوں کی فکر ہے تو انہیں بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر واپس مہا وکاس اگڑی کے ساتھ آ جانا چاہیے عجید پوار ابھی مسلمانوں کی یاد کرتے ہوں گے تو میں ان کو بولوں گا آپ بی جے پی کے ساتھ گئے ہیں جو بی جے پی ہر دن مسلمانوں کو تقلیب دیتی ہے لینچنگ کرتی ہے اس کے بارے میں آپ نہیں بولتے ہیں ایسے حالت میں آپ مسلمانوں کو دس ٹکٹ نہ ہے پندرہ ٹکٹ بیس ٹکٹ دیں گے تو ابھی مسلمان آپ کو ہوت نہیں دیکھا میں بڑی اس سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں گئے ہیں وہ غلط جگہ ہے آپ پھر ادھر آئیے سمادبادی پارٹ اگر نے تھا ابو آزمین نے تو اور بھی انٹریسٹنگ بات کہی انہوں نے کہا کہ عجید پوار مسلمانوں کا ووٹ لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن سچ تو ہے کہ مسلم کینڈی رہے ڈھونڈنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا اصلی چہرہ ایک نکلی چہرہ ہے اب ایسا مجھے بتا دو کہ مسلمانوں کو ٹکٹ دیں گے اور وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں تو مسلمان اور دے گا کیا ان کو ان کی غلط فہمی ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ ان کی پارٹی کا ایک آدمی ہے اس نے کہا کہ پانچ کروڑ روپیہ دوں گا کھڑے ہو جاؤ پانچ کروڑ دوں گا کھڑے آدمی ڈھونڈ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ مانگ رہے ہیں کانگریس سے ہمیں ملا تو لڑیں گے نہیں تو نہیں لڑیں گے آپ بھول جاؤ کہ ہم آپ کی پارٹی سے لڑیں گے ہم کو پانچ کروڑ نہیں پچاس کروڑ بھی دوں گے تو آپ کی پارٹی سے نہیں لڑیں گے اور سیکولار اوٹ نہیں ملے گا عجید پور صاحب کو اچھی طرح معلوم